دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی دیوارِ گریہ کے ساتھ آہوزاری کیوں کرتے ہیں؟ اس دیوار کا بنیادی پتھر کیسے نصب کیا تھا؟ یہودیوں کی باجمات عبادت، قبلہ اور شجرِ غرکت کیا ہے؟ جنت البقی کا پرانا نام بقیال غرکت کیوں تھا؟ یہودی کیوں ہر جگہ دھڑا دھڑ اس شجرِ غرکت کی شجرکاری کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات یقیناً ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کی زرنظر ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کی مذہبی روایات سے متعلق انتہائی اہم معلومات فرام کریں گے۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم اس موضوع کی تفصیل میں جائیں یہاں آپ سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ تمام حقائق کو جان سکیں تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو یہودیوں کی مقدس عبادت کا جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے کہ متعلق کتب میں درج ہے کہ اس دیوار کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جسے مسلمان دیوار براک بھی کہتے ہیں۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع یہودیوں کی ایک انتہائی اہم یادگار اور مقدس ترین مذہبی مقام ہے جس کے سامنے رونا گرگڑانا اور گریہ و زاری کرنا یہودیوں کا انتہائی اہم مذہبی فریضہ ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ دیوار دراصل تباہ شدہ حیکل سلمانی کا باقی رہ جانے والا حصہ ہے۔ دو ہزار سال قبل بھی یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ و زاری کرتے تھے۔ بطور احترام ان کے لیے دیوار اور عبادتگاہ کے قریب یر ملکہ پہننا ضروری ہوتا ہے۔ یر ملکہ ایک مخصوص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے جو یہودی مرد پہنتے ہیں جس کو عبرانی زبان میں کپا بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ و زاری کر کے حیکل سلمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پشتاوے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیوار چار سو اٹھاسی میٹر طویل اور مختلف مقامات پر اس کی بلندی کم از کم انیس میٹر اور زیادہ سے زیادہ تقریباً چالیس میٹر ہے۔ اس دیوار کے مغرب کی طرف ایک تنگ گلی نمار راستہ ہے جس کو البراک ایلی کہا جاتا ہے۔ یہ گلی چھتیس میٹر طویل اور صرف تین آشاریا چھے میٹر چوڑی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں براک کی سواری اتری تھی۔ دیوار گریہ پتھروں کی کل پینتالیس تہہوں پر مجتمل ہیں جن میں سے اٹھائیس تہہ زمین کے اوپر جبکہ سترہ تہہ زمین کے نیچے ہیں۔ اس دیوار میں چار قدیم گیٹ اور کچھ نیگے بھی موجود ہیں۔ دوستو پوری دنیا سے یہودی اس دیوار کے سامنے آ کر گریہ کرتے ہیں۔ اور یہ ان کے لئے مسلمانوں کے نزدیک خانقابہ جتنی عظمت و اہمیت رکھتا ہے۔ جو یہودی کسی وجہ سے دیوار گریہ تک رسائی نہیں رکھتے ان کے لئے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک ویب سائٹ پر چوبیس گھنٹے دیوار گریہ کے مناظر لائف نشر کیا جاتے ہیں۔ جس پر یہودی دنیا کے کسی بھی ملک سے گریہ و دعا کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب اس دیوار سے متعلق اگر اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس دیوار کو دیوار براغ کہتے ہیں۔ دو وجوہات کی بنا پر مسلمان اس دیوار کو مقدس سمجھتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس دیوار کو اسراء المہراج سے نسبت ہے۔ اور دوسری یہ کہ شب مہراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبراکی یہیں آ کر رکا تھا۔ اگر اس دیوار کے بنیادی پتھر کی بات کریں تو یہودیوں کی مقدس ترین عبادت کا یا قدیم ترین سناگاہ اسی دیوار کے این پیچھے واقع ہے جسے بنیادی پتھر یا مقدس پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے قریبی یہودیوں کا مقدس ترین کنیسہ ہے جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔